بسم اللہ الرحمن الرحیم بابر آزم کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبر ملی ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں تک بھی وہ پہنچ چکی ہوگی کیونکہ اس وقت کافی وقت گزر چکا ہے اس خبر کو بریک ہوئے ہوئے لیکن اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے یہ کتنا بڑا جھٹکا بن سکتا ہے یہ بابر آزم کے کیریئر کے حوالے سے کتنا بڑا سوالیاں نشان بن سکتا ہے اور کیا اس کا اثر بابر آزم جو اب دورہ جنوبی فریقہ پہ پاکستان کے کپتان کے طور پہ جا رہے ہیں کیا ان کے جنوبی فریقہ جانے پہ بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے قانونی پہلیوں پہ بات نہیں کروں گا لیکن جو خبر ہے وہ آپ تک بالکل ایگزیکٹ پہنچاؤں گا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جناب جنوبی فریقہ نے پاکستان کے خلاف فائنلی اپنے سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے سکارڈ کا اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کون سے کھلاڑی ونڈے میں ہیں کون سے ٹی ٹوئنٹی میں ہیں اور کون سے کھلاڑی ٹی ٹوئنٹی میں نہیں ہیں کیونکہ ٹی ٹوئنٹی جو سکارڈ ہے اس میں کافی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور آئی پیل کے کھلاڑی کیا کر رہے ہیں جو آئی پیل میں کھیلنے جا رہے ہیں ان کا کیا ریپلیسمنٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل جو ہے اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ اس کا بھی ایک شیڈیول جو ہے اس کے اوپر کسی حد تک ایگریمنٹ ہو گیا ہے تفصیل سے بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ بابر حیات شو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر حیات شو ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ بابر آزم جو ہیں وہ سیلیکشن کے اوپر خوش نہیں ہے بابر آزم شرجیل خان کے حوالے سے خوش نہیں ہے بابر آزم دورہ جنوبی افریقہ میں سیلیکشن کمیٹی کے چیرمن نے جو اناؤسمنٹس کی ہیں اس پہ خوش نہیں ہے لیکن اب حقیقت میں بابر آزم خوش نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو لگا ہے بڑا جھٹکا اور یہ جھٹکا کہیں اور سے نہیں بلکہ ان کو قانون سے لگا ہے اور بابر آزم بنیادی طور پہ ایک بڑی شکست کا شکار ہوئے آج ایک بڑی شکست کا سامنا بابر آزم کو کرنا پڑا ہے قانونی جنگ میں بلکل وہ ہار گئے ہیں اور جو لاہور کی ایک عدالت جس میں ان کے خلاف کیس چل رہا تھا ان کی جو مبینہ محبوبہ جو ہیں وہ اس نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا تھا کہ بابر آزم جو ہے وہ کافی سارے سنگین قسم کے بابر آزم کے اوپر الزامات لگائے تھے اب ایف آئی اے نے یہ کنفارم کر دیا ہے کہ یہ سارے کے سارے الزامات درست ہیں اور بابر آزم قصوروار قرار پائے ہیں یہ بقاعدہ لکھا گیا ہے فیصلے میں کہ بابر آزم قصوروار قرار پائے ہیں اور اب عدالت نے بابر آزم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے ایف آئی اے کو کہ وہ اب بابر آزم کے خلاف پروپر ایف آئی اے کاٹے اور ان کے اوپر مقدمہ درج ہو اب مقدمہ درج ہوگا تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا قانونی لحاظ سے میں نہیں جانتا لیکن خبر یہ بتاتی ہے کہ بابر آزم کو اب فوری طور پر مقدمہ درج ہونے کے بعد ان کو اپنی زمانت کروانی پڑے گی بیل کروانی پڑے گی اگر ان کو زمانت مل جاتی ہے وہ زمانت لے کر کے پھر پاکستان سے باہر ٹریول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ سارے کا سارا معاملہ اب ایف آئی اے کے ہاتھ میں ہوگا ایف آئی اے ان کو اجازت دے گی تو وہ پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں اگر ایف آئی اے کو کوئی خطچہ ہوا تو ایف آئی اے ان کے باہر جانے کے اوپر پابندی بھی آئیت کر سکتا ہے یہ پاسیبیلٹیز ہیں کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایف آئی اے کو پتا ہے میں صرف آپ کو خبر کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ پاسیبیلٹیز کیا کیا ہیں وہ زمانت کروا سکتے ہیں جو ایف آئی اے ان کو اجازت دے سکتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سیریز کھیل کے آنے دیں میں بعد میں آ کر آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کروں گا اس میں موبائل فون ان کو دینا پڑے گا اس کا فرینزک آڈٹ کروانا پڑے گا بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو کروانی پڑیں گی اور بقاعدہ انویسٹیگیشن کا حصہ بننا پڑے گا جس کا وہ ابھی تک حصہ نہیں بنے ان کے بھائی بنے ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ جو دوسری طرف سے وہ خاتون جو الزام لگانے والی ہے وہ پرپر تعاون کر رہی ہے ایف آئی اے کے ساتھ لیکن ایف آئی اے کے ساتھ بابر آزم ابھی تک تعاون نہیں کر رہے اور ان کے بھائی فیصل آزم جو ہیں وہ سامنا کر رہے ہیں بابر آزم کی جگہ لیکن اب بابر آزم کو ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے اس چکس کو جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اگر گرفتاری سے بچنا ہے تو زمانت کروانی پڑے گی زمانت مستقل ہوتی ہے کنفارم ہوتی ہے یاد آرزی ہوتی ہے یا پھر وہ منسوخ ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں بھائی جب آپ قانون کے معاملے میں پڑیں گے جب قانون کا شکنجہ آپ کے اوپر پڑے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے مورلی ایک جھٹکہ ہے آبویسلی بابر آزم کے مورل آثورٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی لوگ باتیں کریں گے کہ بھائی یہ پاکستان کا کپتان ہے اور دیکھو اس کے خلاف کیا ہو گیا پاکستان کی عدالت اس کے خلاف کہہ رہی ہے کہ کیس درج کریں ہیرسمنٹ کا اور اس طرح کے معاملات کا تو یہ بہت بڑا جھٹکہ بابر آزم کو لگ سکتا ہے رائٹ ناؤ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں یہ بابر آزم ہی بتائیں گے لیکن خبر یہ ہے کہ بابر آزم اس وقت مشکل میں ہے خود مشکل میں ہے جو سوچ رہے تھے کہ شاید وہ خوش نہیں تھے اور ان کی ٹیم جو ہے وہ پراپر سیلیکٹ نہیں ہوئی اب ان کو ایک اور جھٹکہ لگا ہے دوسری جارے آپ کو بتاتا چلوں کہ جنوبی فریقہ نے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے بابر آزم کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بابر آزم جو ہے وہ کرکٹ کھیلیں بھائی وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے میں نے آپ تک خبر پہنچائی ہے ہم یہ چاہتے ہیں بینگ کرکٹ فین کہ وہ کرکٹ کھیلیں اور باقی کام کرنا قانون کا کام ہے وہ قصوروار ہیں نہیں ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ بات کی باتیں ہیں لیکن we want بابر ٹو پلے کرکٹ جس طرح سے وہ کھیل رہے تھے جیسے وہ کھیل رہے تھے سٹائلش بلے باز کے طور پہ پاکستان کے کپتان کے طور پہ ہم سب یہی چاہتے ہیں اور آویسلی کمنٹس میں آپ بھی یہی بتائیں گے لیکن جنوبی فریقہ نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی اور وانڈے دونوں کا کپتان ٹمبا بابوما ہے بالکل جی ٹمبا بابوما جس کی اپنی جگہ نہیں بندی تھی جنوبی فریقہ نے اس کو کپتان مرا دیا لگتا جنوبی فریقہ کی ٹیم کے اوپر بھی پاکستان کے جو ہیں وہ اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ پاکستان کے وائس کپٹن شاداب خان جو ہیں ان کی بطور کھلاری ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی تھی ان کو وائس کپٹن بنا کے جو ہے وہ سکارڈز کا حصہ بنایا گیا ہے تو وہاں بھی اسی طرح کی سیچویشن چل رہی ہے لیکن جو وانڈے سکارڈ ہے اس میں سارے زبردست پلیئر اویلیبل ہیں فیف ڈو پلیسیز انہوں نے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا اس کی بری فارم چل رہی ہے جس طرح پاکستان کے سینئر پلیئرز کو سائٹ پہ کیا گیا اسی طرح فیف ڈو پلیسیز آپ کو ان دونوں سکارڈز کا حصہ نظر نہیں آئیں گے لیکن ربادہ آپ کو حصہ نظر آئیں گے نوکیا آپ کو حصہ نظر آئیں گے انٹینی جو ہیں وہ آپ کو سکارڈز کا حصہ نظر آئیں گے سو یہ پہلے سکارڈ کا یعنی ونڈے سکارڈ کا تو حصہ ہے لیکن جو ٹی ٹوانٹی سکارڈ ہے کیونکہ وہ آئی پیل کے ساتھ ٹی ٹوانٹی میچز کلیش کرنے جا رہے ہیں تو ٹی ٹوانٹی سکارڈ کا یہ سب حصہ نہیں ہوں گے چار لوگ حصہ نہیں ہوں گے جو کہ کھیلنے جا رہے ہیں آئی پیل باقی سب لوگ جو ریزا ہنڈریکس ہیں یا فینڈر ڈسن ہیں یا پریٹوریس ہیں باقی سب لوگ جو ہیں وہ فلکو وائو ہیں وہ سب ٹیم کا حصہ ہوں گے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ونڈے سیریز زیادہ کمپاٹیٹیو ہونے جا رہی ہے ایس کمپیرڈ ٹو ٹوانٹی لیکن پاکستان کے لیے دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے بلکل تازہ ترین خبر یہ ہے کہ تیس مئی سے بیس جون تک کی ڈیٹس کے اوپر کافی حد تک ایگریمنٹ ہو چکا ہے فرنچائزز اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے درمیان سات دن کا سخت ترین کرنٹینا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ جو بائر سیکیور بابل ہے وہ بھی ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہے باہر کی ایک کمپنی کو کہ وہ ارینج کرے گی ہم سے نہیں ہوتا ہم سے اپنے کھلاڑی جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو باہر سے آکے اب گورے ان کو کنٹرول کریں گے ڈنڈے کے ساتھ کے چلا نکلو اندر ہوتل میں داخل ہو باہر نکلا کسی کو تو اس کی طبیعت صاف کر دیں گے اور سپین کو بھی سزا ملے گی اور کھلاڑی کو بھی سزا ملے گی بارال تیس مئی سے بیس جون تک اب فائنل شیڈیول نیکسٹ ویک میں آ جائے گا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ